اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہی نستعین وهو المعین والسلات والسلام علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبی جناب مولانا وبلقاسم محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علیہ آدائهم اجمعین من الآن إلى قیام عم الدین اما بعد فقط آلاللہ تبارکا و تعالیٰ فی کتابه المجید وفرقانه الرشید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ وَالَّذِينَ عِذَا أَصَامَتْهُمْ مُصِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِلَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اولائِقَا عَلَيْهِمْ سَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةً وَالْأَوْلَائِقَا هُمُ الْمُحْتَدُونَ سَلَمَا عزہ دارانِ امامِ مظلوم ماہِ محرم کے پہلے عشرے کی آخری شب آن پہنچی سلسلہِ گفتگو کل اس مرحلے تک پہنچا کہ راہِ عشق کے مسافروں کے لیے قدم قدم پر امتحان اور آزمائشیں ہیں اور آزمائش کے بعد ہی انسان کا مرتبہ بلند ہوتا ہے اسے عالی رجبے حاصل ہوتے ہیں کچھ امتحانوں کی طرف ان آیات میں اشارہ کیا گیا کہ اللہ آزمائے گا بھوک کے ذریعے سے خوف کے ذریعے سے جانوں اور مالوں کے نقصان کے ذریعے سے پھلوں کی کمی کے ذریعے سے اور جو واقعی طور پر سبر کرنے والے ہوں گے آشقانِ خدا ہوں گے اس کے خاص بندے ہوں گے وہ کسی بھی موقع کے اوپر شکوہ و شکایت نہیں کریں گے بلکہ کہیں گے کہ ہم اللہ کے ہی ہیں اور اسی کی طرف ہماری واپسی ہے اولائی کا علیہم صلواتم ربہم و رحمہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ کی طرف سے سلام ہے اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں انہی کے لیے اللہ کی بلیسنگز اللہ کی گریٹنگز ہیں اور یہی وہ ہیں جو ہدایتی آفتہ اور کامیابتات ہیں تاریخ انسانیت میں اگر ان آیات کے سب سے آلہ مزداق تلاش کیے جائیں تو وہ کربلا والے اس لیے کہ راہ عشق میں جو قربانیا کربلا والوں نے پیش کی ہیں وہ خوف کا امتحان بھی ہے بھوک کا امتحان بھی ہے مال و اسباب کا لوٹا جانا بھی ہے جانوں کی قربانی بھی ہے لاشوں کی پامالی بھی ہے گودیوں کا اجڑ جانا بھی ہے جوانوں کی میتوں کا اٹھانا بھی ہے مگر اس کے بعد بھی کسی لمحے کے اوپر نہ پائے سبات میں لگزش ہے نہ زبان پر شکوا ہے نہ ماتے پر شکن ہے بلکہ سجدیں ہیں شکر ہیں تسبیح و تحلیل ہیں اور اس کی بڑائی کا اعلان ہے اگر تاریخ اسلام میں واقع کربلا نہ ہو تو تاریخ کس رخ پہ لکھی جائے گی اور راہ عشق میں اگر قربانی حسین ابن علی نہ ہو تو اسلام میں کیا باقی رہ جائے گا آج اس کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ اندازہ ہو کہ قربانی حسین کا مقصد کیا تھا اور قربانی سید شہدہ کی اہمیت کیا یقیناً آج کی شب وہ ہے کہ جب زخموں کے ٹانکے کھل جاتے ہیں آنکھوں کے بند ٹوٹ جاتے ہیں جذبات کا قابو نہیں رہتا اور میرے لئے تو آج کی شب میں فضائل کا بیان کرنا بہت ہی مشکل امر ہے مگر بس آپ کو متوجہ کرنا ہے اور کچھ اشارے کرنے ہیں کہ اگر کربلا کی قربانی نہ ہوتی تو آج ہم کیا ہوتے ہیں عالم اسلام کیا ہوتا انسانیت کس راہ پہ سفر کر رہی ہوتی ہے کیونکہ ہم کربلا والوں کا ماتم تو کرتے ہیں فرش اعظہ بیش آتے ہیں اپنی ہر خوشی اور غم میں انہیں یاد کرتے ہیں لیکن ہم نے کربلا کو سمجھا کتنا ہے کربلا کا پیغام ہم تک کتنا پہنچا ہے اس لئے کہ جب تک ہم کربلا کو نہیں سمجھیں گے تو دوسرے کو کیسے سمجھائیں گے کہ کربلا کیا ہے ہمارا نظریہ کربلا کے متعلق کیا ہے عزاداری کو ہم کیا سمجھتے ہیں ایک نظریہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کچھ لوگ کہتے نظر آئیں گے کہ حسین ابن علی نے اپنی جان اس لئے دی کہ امت بخش دی جائے کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ اس لئے جان دی کہ ہم گریہ اوزاری کریں ان کی والدہ ماجدہ کی یہ خواہش جو انہوں نے اپنے والد مزرگوار سے کی تھی کہ کون روئے گا تو ہم رو کے ان کی خواہش کو پورا کریں انہیں خراج حقیرت پیش کریں گریہ کریں جتنا رویا جا سکتا ہے اتنا ان پر ہم روئیں اور اس رونے سے اس گریہ سے اس ذکر فضائل و مسائب سے عجر و ثواب حاصل کریں سب باتیں صحیح ہیں میں کسی بات کا انکار نہیں کرتا کہ صاحب آپ کو گریہ کی عظمت معلوم ہے آنسو کی قیمت کیا ہے مگر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا ہمارے رونے سے حسین واپس آ جاتے پھر کیوں شہزادی نے یہ خواہش کی تھی کہ کون روئے گا کیوں امام یہ سوال کر رہے ہیں اور یہ احتمام کر رہے ہیں ہر معصوم کہ واقعہ کربلا کو لوگ بھول نہ جائیں شورہ سے کلام کہلوا رہے ہیں وہ آتے ہیں تو امام پوچھنے کوئی نیا کلام کہا ہے محرم آ گیا کہاں آقا کہ جت کی شان میں مرسیہ کہہ کے لائے ہوں کہا ایسے نہیں ذرا رک جاؤ کرسی لاکے رکھتے ہیں پردہ لگاتے ہیں یہ جو پسے پردہ ہماری بہنیں بیٹھ کے مجلس سنتی ہیں یہ امام کا کیا ہوا احتمام ہے اور اس کے بعد خود فرش پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ تم کرسی پر بیٹھ کے مرسیہ پر پھو یہ احتمام کیوں تھا صرف اس لیے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں ثواب حاصل کر لے نہ اس سے ثواب تو عزیزو صبح کو اٹھ کے کچھ لوگ پرندوں کو دانہ ڈالتے ہیں انہیں ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا کچھ لوگ گرمی کے موسم میں مسافروں کے لئے پانی کی سبیلے لگاتے ہیں یقیناً انہیں ثواب ملتا ہے یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسے محدود مت کیجئے کرولا کو اس لیے کہ کربلا کسی ایک رخ پر پیغام نہیں ہے بلکہ جس رخ سے دیکھئے کربلا پیغام ہی پیغام ہے سلامات پڑے محمد وعالی بھائی تو کیوں آقا نے قربانی دی اور معاشرہ کہاں تھا نواسہ رسول کی آواز پر لبے کہنے والے بس بہتر مشہور روایات کی بنا پر باقی افراد کہاں چلے گئے جس پیغمبر نے اپنے بعد کم سے کم سوالاک کلمہ پڑھنے والے چھوڑے بلکہ ڈیرھ لاک اس کا نواسہ نکلتا ہے رات کی تاریکی میں نہیں نکلتا انکار بیعت پہنچ چکا ہے دن کے اجالے میں نکل رہے ہیں لوگ رخصت کرنے کے لئے آ رہے ہیں روکنا چاہتے ہیں گریہ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ آقا آپ مدینہ سے چلے جائیں گے تو مدینہ میں باقی کیا رہ جائے گا مگر ساتھ آنے والے کتنے ہیں مکہ سے امام تشریف لے جا رہے ہیں تو اب مکہ سے میں نے ارز کیا آپ کی خدمت میں پھر دوہراتا ہوں اس بات کو کہ ایک سال پہلے جو خدبہ دیا تھا وہ بڑا طویل خدبہ تھا لیکن اب جو خدبہ دیا وہ طویل خدبہ نہیں ہے تین چار جملے امام نے کہا اس سے پہلے خدبہ دے چکے ہیں طویل اپنا تعرف کرا چکے ہیں جس کو میں نے ارز بھی کیا کچھ اشارے اس کے کہ اس کے اندر ہر آیت پڑھی جو مشہور تھی اہلِ بیت کی شان میں حدیث سنائی حدیثِ سفینہ حدیثِ منزلت سب پوچھتے جا رہے ہیں بتاؤ یہ ہمارے لئے ہے یا نہیں ہے اور اب ایک سال کے بعد جب اسی مکہ سے کوفے کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں تو اب طویل خدبہ نہیں دیتے ہیں مختصر سا خدبہ کیا کہا موت ہمارے نزدیک ایسی ہے جیسے جوان لڑکی کے لئے کلے کا ہار میں اپنے جت سے ملنے کا ایسا مشتاق ہوں جیسا یعقوب یوسف سے ملنے کے مشتاق تھے گویا میں صاف دیکھ رہا ہوں میں صاف دیکھ رہا ہوں کہ خونخار بھیڑیے میرے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں اور میرے جوڑ بند کو الہدہ کر رہے ہیں جو میرے ساتھ آئے گا وہ کامیاب ہوگا میں صبح کو انشاءاللہ روانہ ہو جاؤں گا یہ خدبہ دیا یہ پیغام پہنچایا ہر ایک نے یہ آواز سنی ایسا نہیں کہ سمجھا نہ ہو کہ کیا کہہ رہے ہیں میں نے عرض کر دیا اس لئے کہ ایک سال پہلے طویل گفتگو کر چکے ہیں آپ صرف کامیابی کا راستہ بتا رہے ہیں کہ کیا ہے جس راستے میں میں جا رہا ہوں وہ راہِ عشق ہے راہِ عشق کا تقاضی یہ ہے کہ میں مارا جاؤں موت سے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں کربلا کے اندر بھی متعدد مرتبہ اس بات کو دہرایا اور ایک خدبہ تو اس انداز کا ہے کہ جس کے اندر بتایا کہ سنو اگر زندگی اللہ اگر بادشاہوں کو ہمیشہ زندہ رہتا تو میرے جد اس بات کے سزاوار تھے کہ وہ زندہ رہتے اور ہم بھی زندہ رہتے اللہ اگر نبیوں کو خیات جاویدانی عطا کرتا قیامت تک زندہ رکھتا تو کیا میرے نانا زندہ نہ رہتے میں زندہ نہ رہتا لیکن بتا رہے ہیں کہ موت کی حقیقت کیا ہے اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں دیکھو موت زلت کی زندگی سے بہتر ہے اور رسوائی اور زلت یہ جہنم کے شولوں میں جانے سے بہتر ہے یعنی اسلام کی خاطر اگر موت بھی آ جائے اور شریعت کی خاطر اگر رسوائی بھی ہو جائے تو اس رسوائی میں بھی عزت ہے اس زلت میں بھی عزت ہے لیکن کتنے نکلے آواز پر لبیک کہنے والے بس یہی پہ آپ کو متوجہ کرنا ہے کہاں چلا گیا مجموع وہ قسمیں کھانے والے کہاں چلے گئے جو پیغمبر سے اتنی وفاداری کی باتیں کیا کرتے تھے وہ کیوں نہیں نکل کے آتے وہ کیوں نہیں کہتے کہ فرزند رسول آپ کیوں مدینہ سے جا رہے ہیں آپ یہاں پہ رکیے ہم موجود ہیں ہم آپ کا دفاع کریں گے ہم مدینہ کی حرمت کو بچائیں گے وہ کیوں نہیں کہتے کہ مولا آپ اتمنان سے حج کیجئے ہم موجود ہیں ہم دیکھتے ہیں کون یہاں پر حرمت کعبہ کو پھامال کرتا ہے یہ نہ کرتے تو ساتھ چلے جاتے کہ مولا اگر آپ ہی حج نہیں کر رہے اگر ایسا وقت آ گیا اسلام پر کہ آپ حج پر اپنے سفر کو فوقیت دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا سفر حج سے زیادہ اہم ہے تو مولا ٹھیک ہے ہم بھی تواف نہیں کریں گے آپ کی ذات کا تواف کرنے کے لئے آپ کے ساتھ چلیں ہم بھی حجرِ اسوط کو بوسا نہیں دیں گے مولا مقتل کو بوسا دے کر اب یہاں نماز نہیں ہوگی ایسے ہی لوگوں سے تو اقبال کہہ رہے تھے مخاطب ہو کر کہ جب مقتل پکارتا ہے تو مسجد میں نہیں ٹھہرا جاتا اس لیے کہ کتنے ایسے لوگ تھے آپ تاریخ کا ذرا متعلیہ کریں بچوں کو یہ ارز کر رہا ہوں کہ دیکھیں ذرا تو کتنے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے ماضی میں بڑی خدمات انجام دی تھی مگر آج یہ کہہ رہے تھے کہ اگر جنت جانے کا راستہ یہی ہے کہ شہادت اختیار کی جائے تو ہم دوسرا راستہ ڈھونڈ لیں گے سجدوں کے ذریعے سے جنت دے لیں گے مسجدوں کے گوشوں میں ڈیرے ڈال دیئے تھے لوگوں نے گفاؤں کے اندر جا کے عبادت کرنے لگے تھے لانت بیجتے تھے معاشرے پر کہ سب کچھ ڈوب گیا مگر ہم اپنے آپ کو بچا کے لے جائیں گے ایسے ہی لوگوں سے اقبال کہہ رہے ہیں کہ مسجد کی صفوں سے ذرا مقتل کی طرف دیکھ جب مقتل پکارتا ہے تو مسجد میں نہیں نکا جاتا تقاضع عشق یہ ہے کہ جب مقتل آواز دے تو مسجد کو چھوڑ کے مقتل کی طرف چلا جائے تقاضع عشق یہ ہے کہ جب نماز پڑھیں گے نماز اس لئے کہ یہ تو وہ ہیں اشہدو انک قد اقمت السلاة و آتیت الزکاة مگر اب مسجد کے مسلحے پہ نماز نہیں ہوگی اب مقتل پکار رہا ہے اب دین کو ہماری رگوں کے خون کی ضرورت ہے لہذا نماز مسجد میں نہیں ہوگی مسلحے پہ نہیں ہوگی تیروں کے مسلحے پہ ہوگی مسجد میں نہیں ہوگی مقتل میں ہوگی سینوں پہ تیر کھا کے نماز ہوگی مگر نہیں یہ رویہ نظر نہیں آتا بلکہ دوگ مل رہے ہیں پوچھ رہے ہیں مولا آپ کہاں جا رہے ہیں اس کے بعد مولا کا راستہ الگ ہے ان کا راستہ الگ ہے یہ تو ہاتھ اٹھا کر لبیک لبیک کہتے ہوئے حرم کی طرف بڑھ رہے ہیں کعبے کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا انہیں یہ کیا ہو گیا یہ پہچانتے نہیں کہ یہ امام وقت ہیں انہیں معلوم نہیں یہ حجت خدا ہے ان کو پتہ نہیں یہ نواز ہے رسول ہے انہوں نے دیکھا نہیں کہ دوش پر نبی سوار کرتے تھے انہیں پتہ نہیں کہ بار بار دوہراتے تھے کہ دیکھو اگر ضرورت پڑ جائے تو میرے حسین کی آواز پر لبیک کہنا تو آج یہ لبیک کیوں نہیں کہہ رہے عزیزو بس اسی کے اوپر غور کرنا ہے میں نے آپ کو متوجہ کر لیا ایک مرتبہ ہم مل کے سالوات پڑھیں تو ہم گفتگو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں دیکھیں اس چیز کو تلاش کرنا ہے کہ جس سے دل سیاہ ہو جاتا ہے اور زبان پر نعرہ عشق رہنے کے باوجود آتشِ عشق بھڑک نہیں پاتی اگر آتشِ عشق بھڑک جائے تو رک نہیں سکتا پھر پروانہ وار اپنی زندگی کو نسار کر دے گا قدموں پر مگر کونسی ایسی چیز ہے دیکھیں میں وقت کم ہے اور باتیں بہت ہیں لہذا جلدی جلدی آپ کے خدمت میں ارز کرتا ہوں ایک بات آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود بھی مشاہدہ میں آئے گی یہ بات کہ جب بھی کوئی غاسب حکمرہ تخت پر آ جاتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ تخت میرے ہاتھ سے چھننے نہ پائے خزانے پہ میرا قبضہ رہے اقتدار میرے ہاتھ میں رہے لوگ میرے متی و فرما بردار رہے اسے خطرہ ہوتا ہے عوام سے جب کسی تحریک کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو یہ دو چیزیں دیکھنی بہت ضروری ہوتی ہیں کونسی دو چیزیں ایک تو اس تحریک کا لیڈر کون ہے اس کا قائد کون ہے اسے لے کے چلنے والا کون ہے اس کی تاریخ میں عظمت کیا ہے اس کی بلندی کیا ہے جو راہِ عشق میں علمدار بن کے چلا ہے جو لوگوں کو قافلہِ عشق کو اپنے ساتھ لے کے چلا ہے اس کی حیثیت تاریخ میں چاہے اور دوسرے وہ کس ماحول میں نکلا ہے اس کی تحریک نے ماحول پہ اثر کیا کیا ماحول نے اس کی تحریک پہ اثر کیا کیا اگر یہ چیزیں سامنے آ جائیں تو پھر بہت آسان ہوتا ہے کسی بھی تحریک کو سمجھنا اور کربلا ایک تحریک ہے کربلا جنگ نہیں ہے کربلا ایک تحریک ہے ایک ایسی تحریک ہے کہ اب قیامِ قیامت تک جب بھی کوئی حق کے لیے تحریک اٹھائے گا اسے دیکھنا پڑے گا کربلا کی طرف کیونکہ طاقت کربلا سے ملے گی توانائی کربلا سے ملے گی روشنی کربلا سے ملے گی کربلا سے طاقت لے کر آگے بڑھے گا کربلا محدود نہیں ہے بلکہ کربلا میں نے عرض کیا تھا کل پھر دہراتوں اس بات کو کہ شہید کا خون اس وقت تک خون رہتا ہے جب تک اس کی رگوں میں رہتا ہے مگر جب رگوں سے بہ جاتا ہے تو نور بن کے عالم کو روشن کرنے لگتا ہے راہِ حق پہ چلنے والے جب اندھیروں میں روشنی تلاش کرتے ہیں تو ان کی نظر شہید کے خون کی طرف جاتی ہے بڑا اہم ہوتا ہے شہید کا خون وہ قومیں جو شہید دیتی ہیں جو شہادتیں دیتی ہیں وہ قومیں زندہ رہتی ہیں تاریخ کے اندر تو قائد کی عظمت کیا ہے کسی انسان کو عظمت عطا کرتی ہیں مجھے یہ کیا کروں تھوڑی تھوڑی تمہید بیان کرنی پڑے گی کہ کسی بھی انسان کو عظمت عطا کرتی ہیں دو چیزیں ایک تو اس کا نسب دوسرے اس کا کارنامہ نسب یعنی کس خاندان کا چشم و چراغ ہے کس شجرے سے تعلق ہے کس خانوادے کا ہے بارالی انسان کو بلند کرتا ہے سیادت اپنی جگہ پر مسلم ہے دوسری چیز ہے اس کا کارنامہ اس کا عمل اس کا کردار کہ اس نے تاریخ میں کیا کارنامہ انجام دیا مگر ایک بات یاد رکھیے گا اور بہت توجہ سے سنیے گا اس بات کو کہ نسب میں نے اور آپ نے نہیں بنایا اس لیے کہ میں نے اور آپ نے یہ تینی کیا کہ ہمیں کس گھر میں پیدا ہونا ہے نسب اللہ بناتا ہے وہ جس گھر میں چاہے ہمیں پیدا کر دے جس گھر میں مجھے پیدا کر دیا میں اس کا چشم و چراغ بن گیا جس گھر میں آپ آئے آپ اس گھر کے گلشن کو مہکانے لگے تو یہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے نسب اللہ بناتا ہے کارنامہ بندہ انجام دیتا ہے غور کر رہے ہیں نسب اللہ بناتا ہے کارنامہ بندہ انجام دیتا ہے تو اگر صرف عظمت کا میار نسب بن جائے تو یہ منافع عدلِ الٰہی ہے اس لیے کہ نسب میرے اختیار میں نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل شئے انسان کا کارنامہ ہے اگر نسب بلند ہے اور کارنامہ پست ہے تو نسب کی بلندی بھی خاک میں مل جائے گی غور کر رہے ہیں اگر کارنامہ بلند ہے اور نسب پست ہے تو نسب کی پستی بھی آگے بڑھنے سے روک نہیں پائے گی میں مثال دوں نسب بلند ہو کارنامہ پست ہو تو نسب کی بلندی کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی مثالیں بہت موجود ہیں قابیل کا نسب بلند ہے حضرت آدم کا بیٹا ہے نبی خدا کا بیٹا ہے کارنامہ پست ہے کارنامہ اگر پست ہے تو نسب کی بلندی بچا نہیں پائی قیام قیامت تک اس پر لانت کی جاتی رہے گی حالانکہ نبی کا بیٹا ہے اب دل چاہتا ہے یہاں پہ جملہ کہہ دوں کہ جب نبی کا بیٹا ہونا لانت سے نہیں بچا پاتا تو کوئی پہلو میں بیٹھ کے یہ نہ سمجھے کہ اسے سلوات پڑے محمد و آل محمد نسب کی بلندی ہے حضرت نوح کا بیٹا فرزند نوح نوح کا بیٹا نہیں ہے مگر کہہ دیا اللہ نے کہ نہیں کہہ بھی رہے حضرت نوح معبود میرا بیٹا ہے کہ نہیں یہ تمہارا اہل نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نسب کی فہرست اللہ ہی کے پاس ہے جسے چاہے نسب سے جوڑ دے جسے چاہے نسب سے الگ کر دے بیٹا ہونے کے باوجود بھی کہہ دیا کہ نہیں تمہارا اہل نہیں ہے دوسرا روح اگر نسب پست ہے اور کارنامہ بلند ہے حضرت فزہ کا نسب بلند نہیں ہے مگر کارنامہ بلند تھا تو وقت کے امام نے ماں کہہ کے سلام کیا امام نحمہ کہہ کے سلام حضرت بلال حوشی کا نسب بلند نہیں ہے کارنامہ بلند ہے تو معزین رسول کے منصب تک پہنچ گئے اب بات اگر واضح ہو گئی ہو تو میں نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کروں عزیزو ایک ہے نسب ایک ہے کارنامہ دونوں چیزیں اہم ہیں مگر کارنامہ زیادہ اہم ہے اب کس زبان میں طاقت ہے کہ کربلا کے آشق آشقوں کے سردار بلکہ ملائکہ کا بھی سردار اور انبیاء کا بھی وارث اس کی عظمت کا کوئی بیان کر سکے اس لیے کہ حسین اس ہستی کا نام ہے کہ شرق سے لے کر غرب تک شمال سے لے کر جنوب تک فرش سے لے کر عرش تک سرا سے لے کر سریہ تک حسین وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کا نسب حسین ام منی ہے کارنامہ انا من الحسین ہے جس کا نسب حسین ام منی کارنامہ انا من الحسین کارنامہ کی سند ملتی ہے امتحان سے گزرنے کے بعد کسی کو جو ڈگری آوارڈ ہوتی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ امتحان سے گزر جائے ابھی امتحان سے گزرے نہیں ہیں ابھی کربلا ہوئی نہیں ہیں مگر وحی کی پابند زبان نے سند پہلے انعیت کر دی کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں تو مجھے کہنے دیجئے کہ آزمائش بعد میں ہوگی امتحان بعد میں ہوگا سند پہلے مل گئی تو کہنے دیجئے اعتبارِ رسالت کا نام حسین ہے جس پہ پیغمبر کو اتنا اعتبار ہے کہ اگر ساری دنیا بھی تاریکی میں ڈوب جائے تو میرا حسین تاغوت کے خلاف کھڑا ہو جائے گا اتنا اعتبار جس پر ہو یہ ہے قائد کس کے اندر طاقت ہے میں تفصیل میں جاؤں گا تو بات بہت دور چلی جائے گی اب دوسری چیز جو میں نے آپ کی خدمت میں ارز کی وہ یہ کہ وہ ماحول کیا ہے وہ حالات کیا ہیں جن کے اندر تحریک بپا ہوئی اور حالات کے لیے میں نے ارز کیا کہ بھئی اتنا خیال لکھی ہے کہ جب کوئی غاسب حکمرہ تخت پر آتا ہے تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے یہ تخت مجھ سے جانے نہ پائے یہ ہمیشہ میرے پاس رہے کرتا کیا ہے وہ اس کے لیے چونکہ خطرہ ہے کہ تخت چھن جائے گا لہذا غور کرتا ہے کون تخت کو چھن سکتا ہے اسے خطرہ ہوتا ہے عوام سے اگر عوام بیدار رہیں ان کا شعور زندہ رہے یاد ہے چوتھی مجلس ان کا شعور زندہ رہے تو اس کے بعد کوئی غاسب تخت پر رہنی پائے گا کسی ظالم کی زندگی طبیل نہیں ہوگی لہذا وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ عوام کو سلا دو اس کے لیے دو عمل وہ کرتا ہے ایک تو لوگوں کے اندر قوتِ احساس باقی نہ رہے یہ بات میں آپ کو سنا چکا پھر دوہرہ راؤں سے اشارہ کر دوں تاکہ بات پہنچ جائے میں نے ارز کیا تھا کہ ایک معاشرے کی پستی یہ ہوتی ہے کہ انسان گناہ کر رہا ہے اور اسے احساس گناہ بھی ہے اس کے علاج کرنے کا امکان موجود ہے اس لیے کہ مریض بھی ہے اور خود کو مریض سمجھ بھی رہا ہے ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں احساس گناہ ہی ختم ہو جائے وہاں انسان گناہ بھی کرتا ہے اور اپنے گناہ کو جسٹیفائی بھی کرتا ہے اس کے لیے دلیلیں بھی لاتا ہے کہ نہیں یہ گناہ ہے ہی نہیں ایسے بہت سارے مثالیں آپ کو معاشرے کے اندر نظر آ جائیں گی تو حکمرہ کوشش کیا کرتا ہے کہ قوت احساس ختم ہو جائے اور اگر کہیں کوئی رات کی تاریکی میں بستر پر لیٹ کر تنہائی میں سوچ بھی لیتا ہو تو اس کے اندر جرت اظہار باقی نہ رہے وہ حق بول نہ سکے حق کہہ نہ سکے حق کے لیے احتجاج نہ کر سکے ایسا معاشرہ جس کے اندر یہ دو چیزیں نہ ہو ایک تو احساس موجود نہ ہو اور ایک اظہار کی طاقت موجود نہ ہو تو اب اس معاشرے کا عشق سے کوئی واسطہ نہیں ہے یہ تقاضے کو کہاں سے پورا کرے گا جب جانتا ہی نہیں کہ عشق کہتے کسے ہیں اس لیے کہ ایسے افراد جن کے اندر نہ جرت اظہار موجود ہو نہ قوت احساس موجود ہو پھر مولا فرماتے ہیں نحج البلاغہ میں کہ وہ سانس لیتی ہوئی میتیں ہیں اٹھتے بیٹھتے جنازے ہیں چلتی پھرتی لاشیں ہیں دل دھڑک رہا ہے مگر مردان ہیں سانسیں چل رہی ہیں مگر مردان ہیں نبض حرکت کر رہی ہے مگر زندوں میں ان کا شمار نہیں ہو سکتا ایسے افراد ایسے عوام ایسا طبقہ ایسا معاشرہ ایسا ملک ایسا سماج جس کے اندر یہ پستی آ جائے پھر اس کے اوپر ہزاروں سال بھی حکومت کی جاتی رہے تو کوئی احتجاج نہیں ہوگا کوئی تخت لینے والا نہیں ہوگا بس ہوا یہی عزیزو گیارہ ہجری میں پیغمبر اس دنیا سے گئے اکسٹھ ہجری میں کربلا ہوئی کتنے سال ہوئے کتنے سال ہوئے پچاس سال کے اندر کیا ایسا ہو گیا کہ اکسٹھ ہجری میں حسین آواز دے رہے ہیں مگر حسین کی آواز پر لبیک کہنے والے بہتر بہتر تو کربلا میں ہو گئے جب چلے تھے تو کتنے تھے جب وطن سر امانہ ہوئے تو کتنے یہ تو پہنچتے پہنچتے کربلا بہتر ہو گئے میں نے ارس کیا کہ بہتر جو مشہور تعداد ہے بھاقی کہاں ہیں سب کتنا پست ہو گیا معاشرہ آئیے دیکھتے ہیں تاریخ سے میں دو تین حوالے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اس اتمنان کے ساتھ پیش کرتا ہوں اگر آپ کو یہ عادت بھی ڈالنی چاہیے کہ آپ معلوم کریں کہ یہ ریفرنس کیا ہے اس کا اگر آپ ایسی عادت ڈالیں گے میں یہ بچوں سے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ یہ عادت ڈالیے کہ اگر یہاں سے کوئی چیز پڑھی جائے تو آپ پوچھیں کہ بتائیے کہاں سے پڑھی ہے آپ نے کیا ریفرنس اگر بات فاضح نہ ہو اگر آپ یہ عادت ڈالیں گے تو دو فائدے ہوں گے تو آپ ڈائریکٹ سورس بک تک پہنچ جائیں گے کہ کہاں سے بات پڑھی گئی دوسرے جب آپ یہ پوچھنے لگیں گے کہ یہ آپ نے کہاں سے پڑھا تو پھر ممبر پہ آنے والا وہ پڑھے گا جو اس نے کتاب میں پڑھا ہوگا اس لیے کہ یہ ممبر اہل بیت کا پیغام پہنچانے کے لیے ہے اپنے خیال پیش کرنے کے لیے نہیں آئے تو میں موقع کم ہوگا زیادہ ریفرنس نہیں دے سکتا دو چار اشارے صرف آپ کے خدمت میں کرتا ہوں اس اتمنان کے ساتھ کہ ابھی میں موجود ہوں اگر کسی کو پوچھنا ہوں بعد میں تو میں حاضر ہوں اور سوال کرنے کی عادت ہمیں ڈالنی چاہیے ہمارے یہاں سوالوں پر پابندی ہوتی بھی نہیں ہے کیونکہ ہماری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے ہمارا تعلق ان سے نہیں ہے کہ جنہوں نے سوال کرنے والوں کو سزا دیو جنہوں نے بولتے ہوں کو خاموش کیا ہو ہمارا تعلق اس سے ہے جس نے ممبر پہ آکے سلونی کہا ہے سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر تو کیا ہوا ایسا میں دو چار جلدی جلدی اواقعات آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں پوری پھیلی ہوئی تاریخ پچاس سال کی ہے کیسے ارز کروں گا مگر سنیئے پیغمبر کے بوڑھے صحابی بزرگ صحابی برگزیدہ صحابی بہت اہمیت کے حامل حضرت عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عباس کی بڑی اہمیت ہے تاریخ کے اندر عبداللہ ابن عباس پیغمبر کے صحابی بھی ہیں راوی بھی ہیں کتنی ہی روایتوں کے مولا کائنات کے شاگرد بھی ہیں سید المحدثین کہا جاتا ہے اور خاندان اہل بیت سے بھی گہرا ربط ہے یہ میں ارز کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں حضرت عباس علمدار کی جو زوجہ ہیں حضرت لبابا وہ بیٹی ہیں عبداللہ ابن عباس کی اور یہ بھی تعلق بھی ہے اور مولا نے کتنے موقع کے اوپر عبداللہ ابن عباس سے عبداللہ ابن عباس کی زندگی کا یہ آخری واقعہ ہے آخری دور ہے آنکھوں کی بینہ ہی جا چکی ہے حج کرنے کیلئے گئے ہیں ساتھ میں شاگرد بھی ہے جو اس روایت کا راوی ہے ایک مرتبہ شاگرد سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی قافلے آ رہے ہیں قافلوں کی آمد محسوس ہو رہی ہے مگر کہیں سے تلبیہ کی آواز نہیں آ رہی ہے لبیک اللہمہ لبیک کی صدائیں سنائی نہیں دے رہی یہ معاملہ کیا ہے تو شاگرد نے کہا رہنے دیجئے آپ کو افسوس ہوگا کہا نہیں بتاؤ کہا حاکم شام نے منع کر دیا ہے حاکم نے حکم دے دیا کہ جا کر چپ چاپ تواف کرو قابے کا اپنے گھروں کو چلے جاؤ یہاں کے شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے بس جیسے ہی یہ سنا تو ایک مرتبہ بھوڑے صحابی رسول کو غیز آ گیا جلال کے عالم میں کھڑے ہوئے اور کہا مجھے باہر لے جا کے مجمع کے درمیان کھڑا کر دو اور اس کے بعد جملہ موجود ہے کہا اب علی کی دشمنی میں یہ بھی ہوگا کہ حکم رسول کو چھوڑ دیا جائے اور پھر آپ نے لوگوں کو متوجہ کیا مگر وہاں کون کس کی سن رہا ہے جب آپ نے دیکھا کہ لوگ متوجہ نہیں ہیں تو آپ اکیلے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے زور زور سے لبیق اللہمہ لبیق لبیق اللہمہ لبیق کی صدائیں بلند کرنے لگے جب آپ کو تلبیہ بلند کرتے ہوئے دیکھا آپ کا شاگرد پھر اور دو چار لوگ اور اس طرح پورے مجمع نے پھر مجمع نے دیکھا کہ اتنا بڑا رسول کا صحابی یہ حکم حاکم نہیں مان رہا تو ایک مرتبہ بیداری آئی لوگوں کے اندر سب نے آواز ملائی اور اس طرح تلبیہ باقی رہ گیا ورنہ تلبیہ ختم ہو گیا ہوتا دوسرا واقعہ نتیجہ بس ابھی نکالیں گے دوسرا اشارہ پیغمبر کے ایک صحابی ہیں ابو ایوب انساری شام آئے ہیں شام میں جس گھر کے اندر جہاں سے آپ گزرتے ہیں تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے گھر میں پناہ لیں اتنے بڑے بزرگ صحابی آئے ہیں آئیے میرے گھر میں تشریف لائیے آپ جاتے ہیں مگر لاحول پڑ کے باہر آجاتے ہیں کہا ہوا کیا آپ کسی کے گھر پر رکھتے نہیں ہیں تو اب جملہ موجود ہے ان کا دیکھیں معاشرہ کہاں پہنچ چکا تھا وہ کہتے ہیں تمہارے اندر کوئی بات مسلمانوں والی نہیں پاتا بس اتنا ہے کہ آزان دے لیتے ہو اور نماز پڑھ لیتے ہو اور اس کے بعد انہوں نے کہا جس گھر کے اندر جاتا ہوں ٹوائلٹ قبل رخ بنا ہوا ہے تم تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو یہ بستی تو مسلمانوں کی بستی کیا ہو گیا تمہیں پھر حاکم سے ملنے کے لیے گئے تو دیکھا درندے کی خال پہ بیٹھا ہوا ہے اور سونے کے زیور ہاتھ میں پہنے ہوا ہے تو آپ نے ناراض ہو کے کہا کہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ پیغمبر نے منع کیا ہے کہ درندے کی خال پہ نہ بیٹھو اور مرد کے اوپر سونا حرام قرار دیا ہے اور پھر کہا میں جانتا ہوں تجھے سب کچھ معلوم ہے مگر تُو جان بوجھ کر پیغمبر کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے تاکہ لوگوں کے لیے پیغمبر کے حکم کے خلاف جانا کوئی بڑی بات نہ رہ جائے عوام کے لیے یہ عام بات ہو کہ ہوگا حکم پیغمبر ہمیں اپنا فائدہ دیکھنا ہے یا نبی کی باتیں دیکھنی ہے اور یہ کہہ کے ناراض ہو کے آپ دربار سے چلے آئے آپ دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں یہ لیکن ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی حاکم یہ دیکھتا ہے کہ انسان چھوٹے جرم پر خاموش ہے یا بول رہا ہے معاشرہ چپ ہے یا آواز اٹھ رہی ہے دیکھیں یہ کل بھی ہوتا تھا یا آج بھی ہو رہا ہے کبھی رسول کے خلاف گستاخی کی جائے گی کبھی اسلام کے خلاف یہ کیوں ہوتا ہے سب یہ دیکھا جاتا ہے جیسے ایک کنکری پھیک کے کوئی دیکھے دریہ کے اندر کے لہر کتنی اٹھتی ہے بھئی اسی طرح دیکھا جاتا ہے کتنا لوگ جاگ رہے ہیں کتنا سوئے ہوئے ہیں تو جب چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ چھپ رہتے ہیں دیکھیں پیغمبر نے فرمایا کہ اگر تم چھوٹے ظالم کے ظلم کو برداشت کر لوگے کوئی ظالم اپنی ماں کے پیٹ سے ظالم پیدا نہیں ہوتا نمرود نمرود بن کے پیدا نہیں ہوا فیرون فیرون بن کے پیدا نہیں ہوا بلکہ معاشرہ اس کے جرم پر چپ رہ کر اس کو ظالم بنا دیتا ہے جب لوگ چھوٹے جرم پر چپ رہتے ہیں تو پھر وہ بڑا جرم کرتا ہے پھر اس سے بڑا کرتا ہے ایک موقع وہ آتا ہے کہ اب لوگ اٹھیں بھی تو ان کی آواز کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اس لئے کہ اب تو وہ مسلط ہو چکا اب تو اس کا اختیار ہو گیا عزیزو جب چھوٹے بچ چھوڑتا ہوں ساری چیزوں کو جب چھوٹی چھوٹی ان باتوں پر جو میں چھوٹی کہہ رہا ہوں اور آپ سمجھ رہے ہیں لیکن اس وقت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو ابھی اتنا کم عرصہ پیغمبر کو گئے ہوئے ہوا ہے اور یہ باتیں ہو رہی ہیں تو کتنی بڑی ہوں گی یہ باتیں بارال اس کا کلائمیکس جانتے ہیں کہاں پہنچے گا کہ کیا ہوا اب جب چھوٹے 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 لشکر روانہ ہو رہا ہے سفین کے لیے مولا کائنات سے جنگ ہے علی کے مقابلہ کرنا ہے اس وقت حاکم کا وزیر ملنے کے لیے آتا ہے اور کہتا ہے بھئی تم نے اپنے سپاہیوں کو آزما لیا ہے اس لیے کہ علی جب خدبہ دیتے ہیں تو لوگوں کے دلوں کی کیفیت بدل جاتی ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ میدان میں علی خدبہ دیں اور تمہارا مجمع تمہیں چھوڑ کے علی کی طرف چلا جائے عزیزو غور کیجئے گا پہ جیسے یہ سنا حاکم مسکر آیا اور مسکر آ کے کہا اتمنان رکھو مطمئن رہو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب ان کے اوپر میرے سپاہیوں پر میرے مجمع پر میرے لشکر پر ان پہ علی کی تقریر کا اثر نہیں ہوگا کہ تجھے اتنا یقین کیوں ہے کہ اس لیے کہ میں نے ان کے شکموں کو حرام غزہ سے بھر دیا ہے مولا کا دشمن ہے مگر مزاج بتا رہا ہے کہ جب شکم میں حرام غزہ پہنچ جاتی ہے تو مولا کی تقریر کا اثر نہیں ہوتا مولوی کی تقریر کا اثر کہاں سے ہوگا سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر اسی لیے کہا گیا کہ لقمے پہ نظر رکھو غزہ پہ نظر رکھو اگر غزہ موج گئی اس کے بعد کہاں پھر بھی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی علی کا جاسوس موجود ہو وہ اس وقت لوگوں کو ورغلا کے علی کی طرف لے جائے جاسوس بھی تو ہو سکتا ہے کوئی ہے ہو علی والا ہو تیرے لشکر کے اندر اچھا تھے بھی ایسے افراد بعض ایسے افراد تھے جو رہتے یہاں تھے مگر وفاداری مولا سے کرتے تھے کہاں یہ تو ہو سکتا ہے اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پھر آزمانا چاہیے دیکھنا چاہیے ایسا نہ ہو کوئی علی کا جاسوس موجود ہو علی کا شیعہ موجود ہو مجمع کے اندر ہم میں گھسایا ہو ہو علی کا شیعہ دیکھیں شیعہ کا مزاج عاشق کا مزاج علی کے عاشق کا مزاج دشمن بتا رہا ہے کا ہو سکتا ہے یہ تو ہو سکتا ہے کا بہترین موقع ہے آزمانے کا میں ابھی تیرے ہی لشکر کے پاس سے آ رہا ہوں اور تیرے سپاہی آپس میں چیمی کوئیاں کر رہے ہیں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں تنقید کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہ حاکم کو ہو کیا گیا ہے اسے کچھ بھی رسول کا پاس و لحاظ نہیں ہے دیکھیں کہاں جا رہے ہیں کس سے جنگ کرنے ہیں مولا سے جنگ کرنے اور کیا کہہ رہے ہیں اسے حکم رسول کا پاس و لحاظ نہیں کس بات پر کہہ رہے ہیں شاید انہیں یہ یاد آ گیا ہے کہ پیغمبر نے علی کو نفس سے رسول قرار دیا ہے شاید انہیں یہ یاد آ گیا ہو کہ پیغمبر نے غدیر کے ممبر سے بلند کیا تھا شاید یہ یاد آ گیا ہو کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ علی تمہیں مجھ سے وہ نسبت ہے جو حارون کو سے موسیٰ کو تھی یہ یاد آ گیا اس لئے کہہ رہے ہیں نہیں کہا میں تیرے لشکر کے پاس سے آ رہا ہوں لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اسے ہو کیا گیا ہے حاکم کو ہمیں آج چلنے کا حکم دے دیا آج بدھ کا دن ہے اور جمعہ راستے میں پڑ جائے گا اور پیغمبر نے جمعہ کی کتنی فضیلت بیان کی ہے اور بتاؤ اس مرتبہ اس ہفتے ہم نماز جمعہ سے محروم رہ جائیں گے کہ پھر کہ بہترین موقع ہے آزمانے کا اس لئے کہ ہم بدھ کے دن ہی جمعہ پڑھ لیں گے آپ نے غور کیا ہم بدھ کے دن ہی جمعہ پڑھ کے چلیں گے کہ اس سے کیا ہوگا کہ اگر کوئی علی کا آشق علی کا شیعہ مجمع میں موجود ہوگا تو تیرے اس اعلان کے بعد چپ نہیں رہے گا اس لئے کہ علی والا سب کچھ برداشت کر سکتا ہے شریعت کی پامالی برداشت نہیں کر سکتا اور مسعودی حضرت عبداللہ ابن مسعود کا میں نے تذکرہ کیا تھا ان کی نصر سے تین سو ہجری کا محرق ہے مسعودی اس نے اپنے قلم سے یہ تاریخ محفوظ کی اور یہ لکھا کہ بدھ کے دن جمعہ پڑھایا گیا اور لوگوں نے پڑھ لیا یہ ہے پستی یہ ہے شعور کا مردہ ہو جانا احساس کی روشنی ختم ہو گئی جررتِ اظہار کسی کے اندر باقی نہیں ہے جب اتنا پست ہو جائے معاشرہ اتنا پست ہو جائے معاشرہ تو اب جانتے ہیں بات کہا جائے گی کتنی تاریخی میں جائے گا کتنے گڑھے میں جا کے گرے گا یہ معاشرہ کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا سنیئے کہاں پہ گیا یہ معاشرہ بچوں کے لئے ارز کر رہا ہوں تاکہ یاد رکھیں ان باتوں کو کہ قربانیہ حسین کا فیض کیا آئے یہ بات یہاں تک پہنچی کہ مولا کائنات کی شہادت ہو چکی اور مولا کی شہادت کے بعد حاکم کے وزیر پوری کیبینٹ بیٹھی ہوئی ہے ایک کمرے میں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں بھئی اب ہمارے اوپر حاکم وہ پہلے جیسی انعائتیں نہیں کرتا پہلے ہمیں کتنا پوچھتا تھا اور کتنی سے تھی ہماری دربار کے اندر اور کتنا جو ہے انعام ملتے تھے اور ادھر سے کسی نہ کسی بہانے سے نوازتا رہتا تھا اور بچوں کے لئے وظیفے اور ہمارے لئے اب ہمیں پوچھتا ہی نہیں جب سے علی اس دنیا سے گئے علی سے خطرہ تھا تو ہم یاد آتے تھے اب علی موجود نہیں تو اب ہمیں پوچھتا ہی نہیں ہے کہہ نہیں نہیں ہم سب مل کے ایک ساتھ اسے یاد دلائیں گے کہ ہم سب اس سے ناراض ہو گئے ہیں تاکہ ہم سے پوچھے کہ بھئی کیوں ناراض ہو تو پھر اس کے بعد بتا دیں گے اپنی لسٹ دے دیں گے بھئی یہ ہماری ڈیمانڈ سے ان کو پورا کر دو ہم تمہارے ساتھ ہیں ورنہ ہم تمہارے خلاف ہیں بات تیہ ہو گئی وقت اور دن تیہ کر لیا گیا کہ اس دن اس وقت سب ایک ساتھ مل کے دربار میں داخل ہوں گے اور حاکم کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں گے جب سلام نہیں کریں گے تو اسے احساس ہو جائے گا کہ جھک جھک کے سلام کرنے والے اور وہ سلام نہ کریں وہ ایک ساتھ آگے کھڑے ہو جائیں تو پتہ چل جائے گا اسے کہ پوری کیبینٹ خلاف ہو گئی ہے کیبینٹ خلاف ہو تو کوئی حاکم حکومت چلا نہیں سکتا بات تیہ ہو گئی دن اور وقت مقرر کر لیا گیا مگر اس کی اطلاع جاسوس نے پہلے ہی پہنچا دی کہ تمہارے خلاف ایک سادش ہوئی ہے ایک اسکیم بنی ہے سب آنے والے ہیں مل کر اور تمہیں سلام نہیں کریں گے وہ اس کے بعد کہا اچھا دیکھتا ہوں کیسے سلام نہیں کرتے جو ان کے آنے کا وقت تھا اس سے کچھ دیر پہلے دربار میں قیدیوں کو بلایا گیا جلات کو بلایا گیا جلات کو حکم دیا کہ جیسے ہی یہ دربار میں داخل ہوں قیدیوں کے اوپر کھوڑے برسانا نیزے چلانا خون بہانا ان کا بات جیسے ہی یہ دربار میں داخل ہوئے انہوں نے دیکھا کہ نیزہ چل رہا ہے کوڑے برس رہے ہیں خون کے چیٹے اڑھ رہے ہیں تو وہ جو یہ تیہ کر کے آئے تھے کہ ہم حاکم کو سلام نہیں کریں گے ان سب نے ایک زبان ہو کے سلام کیا آج مزاج بگڑا ہوا ہے بادشاہ کا آج جان کی خیر نہیں ہے وہ چھوڑو انعام و انعام تو جان بچاؤ پہلے سب نے ایک ساتھ مل کے سلام کیا مگر کیا سلام کیا بس یہی تو علمیہ ہیں کہاں جاتا ہے پستی کس پستی میں پہنچ جاتا ہے معاشرہ سب نے یک زبان ہو کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ کسے رسول کہہ کے سلام کر رہے ہیں کچھ غور کیا آپ نے بچوں بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ کسے رسول کہہ کے سلام کر رہے ہیں ایک فاسق و فاجر ایک ظالم ایک غاصب حقوق آل محمد کو غصف کرنے والا اور اس سے بھی بڑا علمیاں اس سے بھی بڑا صدمہ پہنچے گا یہ سن کر کہ ان سب نے سلام کیا اور دربار کے اندر معاشرے کے معززین بیٹھے ہوئے تھے عمرہ بیٹھے تھے رعوسہ بیٹھے تھے شروفہ معاشرے میں جو عزتدار لوگ ہوتے ہیں وہ سب دربار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں مفتی بیٹھے ہوئے ہیں قاریان قرآن بیٹھے ہوئے ہیں حافظ بیٹھے ہوئے ہیں سمجھو کوئی نہیں کہتا کہ کیا بکواز کر رہے ہو کسے رسول کہہ رہے ہو کیا ہو گیا تمہیں کوئی آواز نہیں ہر طرف ایک سکوت ایک خاموشی ایک سناٹا ایک جمود غور کر رہے ہیں آپ عزیزو جب اس پستی کے اوپر معاشرہ پہنچ جائے اور عوام یہاں پہ آ جائیں تو اب یقین ہے کہ ان کے کانوں میں حسین کی آواز نہیں پہنچے گی اب پتہ چل گیا کہ ان کی زبان پہ کبھی لبیق نہیں آئے گا اب یقین ہو گیا کہ ان کی تلواریں کبھی حسین کے ساتھ نہیں اٹھیں گی لہٰذا ایسے معاشرے کے اوپر بہت آسان تھا کہ یزید کو مسلط کر دیا جائے یقین ہے اب حسین کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا یزید کو مسلط کر دیا گیا تلوار کے زور پر سکے کے زور پر خزانے کے زور پر فوج کے زور پر اختیدار کے زور پر تاج و تخت کے زور پر بہت لے لی گئی اور یزید بنی یمیہ کا آوارہ لڑکا اسلامی دنیا کا مطلق الانان حکمران حاکم بن گیا عزیزو آپ دیکھ رہے ہیں کس رخ پہ جا رہا تھا معاشرہ اگر یہ حالہ چلتے رہتے تو کیا ہوتا کیا کچھ کیا یزید نے یزید نے جو کیا میں نہیں بیان کر رہا لیکن جو نہیں کر سکا تین باتیں سن لیجئے تاکہ بات بھی مختصر ہو اور میں نتیجے تک بھی پہنچ سکوں جلدی سے تین خواہشات جو یزید کے دل میں رہ گئیں جنہیں پوری نہیں کر سکا ان سے اندازہ لگائیے کہ یزید کرنا کیا چاہتا تھا اس کا مقصد آج جو آپ سلام کر رہے ہیں نا السلام علیک یا وارث آدم سلام علیک یا وارث نوح النبی یہ نوح آدم کا تذکرہ کہاں سے حسین وارث ہو گئے یہ وارث اسی لیے ہے کہ وہ اس کا مقصد صرف حسین کو شہید کرنا نہیں تھا مقصد کیا تھا تین خواہشات جو پوری نہیں ہوئیں وہ سن لیجئے کس جگہ معاشرے کو لے جانا چاہتا تھا یہ کخواہش جو یزید کی پوری نہ ہو سکی وہ یہ ہے کہ وہ زوجہ رسول سے نکاح کرنا چاہتا تک کہ قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ رسول کی بیویاں علماء یہاں تشریف فرما ہیں عرباب فہم و دانش کا مجمع ہے رسول کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں یہ کیوں ماں کہا دیکھیں واقعی طور پر حقیقت میں ماں نہیں بنایا علماء تشریف فرکتے ہیں اگر واقعی ماں بنایا ہوتا تو پردہ نہ رکھا ہوتا درمیان میں ماں اور بیٹے کا پردہ نہیں ہوتا یہ اسی لیے ماں کہا کہ ان کا اور تمہارا رشتہ ماں اور بیٹے کا رشتہ تو ہو سکتا اس کے علاوہ کوئی تعلق تصور میں بھی نہ لانا خیال میں بھی نہ لانا مگر یہ کرنا دوسری خواہش جو دل میں رہ گئی اسے پوری نہ کر سکا وہ یہ تھی کہ وہ قرآن میں اپنا نام تملقباس چاپلوس خوشامدی درباری سب بیٹھے ہوئے ہیں ان سب سے کہہ رہے کہ اگر قرآن میں میرا نام جانشین رسول کی حیثیت سے آ جائے تو کیسا رہے وہ پلٹ کے جواب دیتے ہیں کہ اگر آپ کا نام آ جائے قرآن میں تو قرآن کو نعوذ باللہ چار چاند لگ جائیں گے قرآن کی زینت بڑھ جائے گی لیکن چونکہ قرآن کی حفاظت ذمہ داری اللہ نے لیا اِنَّا نَحْنُو نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَقَابَزُونَ ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے تو جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لے لیتا ہے پھر زمانہ کتنا ہی گر جائے مگر اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تو قرآن باقی ہے اس لیے کہ محافظ اللہ ہے دل چاہتا ہے جملہ کہہ دوں اللہ محافظ ہے تو قرآن بھی باقی ہے امام بھی باقی ہے سلوات پڑھیں محمد و آل محمد تیسری خواہش جو پوری نہ ہوئی وہ یہ تھی کہ خانے کعبہ کی چھت پہ بیٹھ کر شراب پینا چاہتا تھا یہ وہ خواہش آتا تھا جو پوری نہ ہوئی کرنا کیا چاہتا تھا اوف میں کیسے ارز کروں آپ کی خدمت میں مگر سننا آزادہ رو بس آخری مرحلہ آ گیا تاکہ یاد تو رہے آپ کو بھی کہ ہم کربلا کی یاد کیوں منا رہے ہیں آپ بتا تو سکیں دنیا کو اگر کوئی پوچھے کہ کیوں اتنا گریہ کرتے ہو کیوں ہر سال محرم کرتے ہو تو آپ کو یہ پتا تو ہو کہہ تو سکیں کہ ذرا نظر کر تاریخ کے اوپر اور جا پڑھ کے دیکھ تجھے پتا چل جائے گا کہ اگر حسین نہ ہوتے تو کیا ہوتا سنیے گا یزید کے ذربار میں ایک ایسی ممبر نمہ بلندی رکھی ہوئی تھی جسے تاریخ نے ممبر لکھا ہے اور لوگوں نے ممبر کہا ہے مگر نہ میں اسے ممبر کہہ سکتا ہوں نہ آپ کو اسے ممبر سمجھنا چاہیے اس لئے کہ ممبر وہ ہوتا ہے جہاں سے اللہ اور اس کے رسول کا حکم پہنچایا جائے اہلِ بیت کے فضائل بیان کیے جائیں اہلِ بیت کے مقصد پہ گفتگو کی جائیں نہیں میں آپ کو قریب لانے کے لئے ایک جملہ عرباب ہے ولا کے لئے کہہ دوں کہ اگر اہلِ بیت کے فضائل بیان کیے جائیں اگر علی کے فضائل بیان کیے جائیں تو اونٹوں کے کجاووں کو بھی ممبر کہا جا سکتا ہے ورنہ لکڑی کا زینہ کہیے اونچائی بلندی کہیے اسے ممبر نہ کہیے تھا اس بلندی کے اوپر میری زبان کاب رہی ہے یہ جملہ کہتے ہوئے لڑکڑا رہی ہے میں کیسے ہی آپ کو سناوں بات لیکن نہ سناوں تو پتہ کیسے چلے کہ کس پستی میں معاشرہ جا رہا تھا اس بلندی کے اوپر صبح کو اپنے پالتو بندر کو علومہ کا لباس پہنا کر اور سر پہ امامہ رکھ کے بٹھاتا تھا شام کو نجس کتے کو علماء کا لباس پہنا کر اور اس کے بعد جو کیا جاتا تھا وہ میں بیان نہیں کر سکتا جو کہا جاتا تھا جو خدبہ دیتا تھا جو تقریر ہوتی تھی جو لوگوں کو سناتا تھا بس اتنا سمجھ لیجئے کہ توہین رسالت کی ساری حدیں پار ہو جاتی تھیں بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کیا سکتا آپ دیکھنا چاہیں وہ جملے اور پڑھنا چاہیں تو خواجہ حسن نظامی کو پڑھئے گا معلوم ہو جائے گا انہوں نے لکھا ہے پورا میں رک گیا یہاں پر اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میں نے کتنے سال کی باتیں آپ کو بتائی پچاس سال گیارہ ہجری میں پیغمبر گئے ایک سٹھ ہجری میں کربلا ہوئی پچاس سال کے اندر معاشرہ اتنی پستی میں چلا گیا پچاس سال کے اندر کہاں پہنچ گیا لوگ جبکہ پچاس سال پیغمبر جیسا عظیم قائد اور رہبر پچاس سال میں لوگ بھول جائیں گے پچاس سال تو بہت قریب کا زمانہ ہوتا ہے نا پچاس سال میں تو کہتے ہیں کہ کفن بھی محلہ نہیں ہوا مگر یہ سب کچھ ہو رہا تھا آج کتنے برس گزر گئے نبی کو کہے ہوئے کتنے سال گزر گئے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا چودہ سو سال کے بعد کسی میں یہ جررت ہے کہ وہ بدھ کے دن جمعہ پڑھا دے اور لوگ پڑھ لیں کیا کسی میں یہ جررت ہے کہ وہ اس طرح توہین رسالت کرے اور مجمع برداشت کر لے آپ بہتر جانتے ہیں ایک ذرا سا توہین رسالت کہیں سے ہوتی ہے تو کتنے احتجاج کتنے پروسیشن نکلتے ہیں اس کے خلاف پوری دنیا احتجاج کرنے لگتی ہے جبکہ پچاس برسے اتنا سا فاصلہ چودہ سو سال اتنی صدیان آ گئیں درمیان میں جو کام پچاس سال کے بعد ہو رہا تھا وہ چودہ سو سال کے بعد نہیں ہو رہا یہ سوئے ہوئوں کو جگہ کس نے دیا جبکہ آج کا دور بے عملی کا دور ہے بے دینی کا دور ہے آج ہر ملک سے آواز آ رہی ہے اسلام خطرے میں ہے اسلام خطرے میں ہے اسلام خطرے میں ہے میں دستِ عدب جوڑ کے کہتا ہوں یہ نہ کہو کہ اسلام خطرے میں ہے اسلام خطرے میں تھا وفاتِ رسول سے لے کر حسین کی شہادت تک اب صبحِ آشور سے لے کر صبحِ قیامت تک مسلمان خطرے میں ہو سکتا ہے اسلام خطرے میں نہیں ہو سکتا سلام آدھ پڑے محمد و آلِ معمد سلام آدھ پڑے محمد و آلِ معمد سلام آدھ پڑے محمد و آلِ معمد پھئی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے اور یہ سوال ذہن میں اٹھے کہ شراب تو کل بھی پی جا رہی تھی آج بھی بدقسمتی ہے کہ پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا آج بھی بدعامالیوں کے اندر ملوث ہیں وہ آج بھی شراب پیتا ہے وہ آج بھی برے کام کرتا ہے لیکن ذرا فرق محسوس کیجئے گا کہ کل بے دینی کو دین بنایا جا رہا تھا بے دینی کو دین بنا کر پیش کیا جا رہا تھا اسے یہ صرف پی نہیں رہا تھا بلکہ توہین شریعت کی توہین کرتے ہوئے اگر شریعت محمدی اجازت نہیں دیتی تو شراب چھلکا کے کہتا تھا کہ میں دین مسیح کے اندر داخل ہوگا جبکہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں بھی شراب کہ صرف عیسیٰ اسلامی لے کر آئے تھے وہ تو بدل دیا بدلنے والوں نے توہزیزو سرہ سا غور کریں اور اب بتائیں کہ یہ ماحول جو چل رہا تھا اب سمجھئے کہ عشق حسین کیا ہے عشق خدا کی کیا قیمت حسین نے آدھا کی ہے یہ جو ماحول چل رہا تھا اگر یہ چلتے رہتا اور یہی حالات رہتے تو آج ہم کیا ہوتے ہیں کسی بھی اسلامی فرقے کے پاس آپ جائیے جس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا کہ یہ ہمارا پیغام محبت ہے یہ مجلس حسین مرکز اتحاد ہے جس نے پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیا ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں اس کے لیے ہم اسے اپنے گلے سے لگاتے ہیں ہم اسے اپنا بھائی نہیں بلکہ آپ کے سامنے مراجعہ کے ہدایات اور ان کے فتوے موجود ہیں کہ وہ ہمارے روح ہیں وہ ہماری ہماری جگر اور جان ہیں جس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا مگر ہر فرقے سے جا کے آپ اتنا پوچھئے آپ ہنفی ہیں ہنبلی ہیں مالکی ہیں شافعی ہیں دیوبندی ہیں بریلوی ہیں دعودی ہیں سلمانی ہیں شیعہ ہیں سنی ہیں جو ہیں وہ ہی رہی ہے ہم آپ کو بدل نہیں رہے مگر اتنا بتائیے کہ آپ کے پاس جو اسلام ہے وہ آپ نے کس سے لیا آپ نے اسلام کس سے لیا ہو سکتا ہے وہ کہیں ہم ہنفی ہیں ہم نے امام ابو حنیفہ سے اسلام لیا ہم شافعی ہیں ہم نے امام نہیں آج کی بات نہیں ذرا گاڑی کو ریورز گیر میں ڈالیے اور آئیے 61 ہجری پہ آکے رک جائیے بتائیے 61 ہجری میں آپ نے کس سے اسلام لیا اس لیے کہ 61 ہجری میں فرقے نہیں ہیں 61 ہجری میں فرقے نہیں ہیں 61 ہجری میں دو راستے ہیں بس دو راستے ایک حسین والا ایک یزید والا بتائیے آپ نے کس سے اسلام لیا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نہ ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے نہیں کوئی تیسرا اپشن ہے ہی نہیں ہے آپ کے پاس کس سے اسلام لیا یزید سے ہم یزید سے کیوں اسلام لیتے پھر کہا ہمارے پاس تو سیدنا حسین والا اسلام ہے تو مجھے کہنے دیجئے جب سب کے پاس حسین والا اسلام ہے تو آپ ہنفی بات میں ہیں حسینی پہلے ہیں مالکی بات میں ہیں حسینی پہلے ہیں اس لیے کہ اسلام کو مٹایا جا رہا تھا ہاں سب کے پاس حسین والا اسلام ہے کلمہ بج گیا کس کی بدولت بج گیا آسان مرحلہ نہیں ہے اتنے فرقیں ہیں یزیدی تو نہیں ہے کہیں یزیدی فرقہ نہیں ملے گا آپ کو اچھا یزیدی ہیں یزیدی کون ہے جو یزید کا وکیل سفائی ہو جو یزید کو جنتی کہہ رہا ہو جو یزید کو دعا رحمت دے رہا ہو جو یزید کو حق کے راستے پر سمجھتا ہو وہی تو یزیدی ہوا تو کیا ایسے ہیں ہاں ایسے لوگ تو موجود ہیں اور میں دیکھیں کبھی بھی سنی بھی باتیں نہیں کرتا میرا مزاجی نہیں ہے لیٹ سیونٹیز میں برے صغیر سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں ایک شخص پیدا ہوا تھا ملتان میں ابو یزید بٹ اس نے اہل بیت کے خلاف کتابیں لکھنے شروع کی تھی بڑا شور مچا بہت کتابیں اس نے لکھی ہاں اتنا عرض کر دوں علماء یہاں تشریف فرما ہے کہ بعد میں اس نے توبہ کر لی اب وہ واقعہ وہ موجزہ کیا تھا وہ شہزادی کا موجزہ تھا وہ اس وقت سنانا نہیں مجھے آپ کو مگر میں اتنا سمجھ لیجئے کہ لندن میں ایک بہت بڑے اجتماع کے اندر اس نے قرآن ہاتھ میں لے کر پسم کھائی حلف اٹھایا اور بتایا لوگوں کو کہ میں ہی وہ شخص ہوں جو اس نے یہ کتابیں لکھی تھی اور اب میں توبہ کرتا ہوں اور پھر اس نے وہ واقعہ بتایا کہ کس واقعی کی وجہ سے میں واپس آگیا ہوں اور گریہ کیا اور رویا اور سب سے کہا کہ میرے لئے دعا کرنا کہ میری مغفرت ہو جائے مگر اس نے بہت ساری کتابیں لکھی اسی میں ایک کتاب تھی رشید ابن رشید اس کے اندر بائیس علماء کے دستخط موجود ہیں کہ جنہوں نے یزید کو اکثر نے حق پہ قرار دیا ہے اور کچھ نے کہا ہے کہ ہاں گناہ ہو گیا اس سے وہ معاف بہرحال بائیس علماء کے دستخط سند دستاویز موجود ہے تو یزیدی تو ہیں اچھا میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں دیکھئے حسینیت کی طاقت آپ کو بتا رہا ہوں راہِ عشق میں جب کچھ قربانی دیتا ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو وہ کہاں پہنچتا ہے حسینیت کی طاقت آپ کو بتا رہا ہوں بچوں کے لئے عرض کرتا ہوں کہ یزیدی ہیں جتنے اسلام کے اندر فرقیں موجود ہیں سب فخر کے ساتھ سر اٹھا کے چلتے ہیں جو ہنفی ہے آپ اس سے سوال کریں تو وہ کہے گا ہاں میں ہنفی ہوں چھپائے گا نہیں ہمبلی مالکی شافعی جس سے بھی سوال کریں آپ شیعہ ہیں تو آپ علیل اعلان کہیں گے کہ ہاں ہم شیعہ علی ہیں اہلِ بیت کے چاہنے والے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یزیدی ہیں اور فرقہ ان کا کوئی ہے نہیں تو وہ کہاں ہیں دیکھیں غور کیجئے گا جب یزیدی ہیں یہ بات مسلم ہے اور فرقہ علق سے ان کا کوئی ہے نہیں ورنہ وہ بھی کہتے بھئی جیسے سب کہہ رہے ہیں ویسی وہ بھی اپنا علق سے ایک فرقہ بنائیں اور کہیں کہ ہم یزیدی ہیں مگر اتنی جررت نہیں ہے ان کے اندر اس لیے کہ معلوم ہے اگر الگ سے فرقہ بنا لیا ساری دنیا سے لانتوں کے توق گلے میں پڑ جائیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہاں ہیں ذرا اندازہ لگا یہ سادشیں کیا ہو رہی ہیں اسلام کو یا ہمیں لڑانا کون چاہتا ہے آپس میں یا ہمیں کمزور کون کر رہا ہے یہ مسلمانوں میں اتحاد کیوں نہیں ہو رہا عزیدو بس یہی لمحہ فکریہ ہے وہ ہیں اور الگ سے ان کا کوئی فرقہ نہیں ہے الگ سے فرقہ نہیں اور ہیں تو پھر اس کہاں ہیں بس انہی فرقوں کے دامن میں چھپے ہوئے ہیں ہیں یزیدی مگر چہرہ کسی اور کا ہے دل میں یزیدیت ہے مگر کہتے ہیں نہیں نام کچھ اور ہے چہرہ کچھ اور ہے عزیزو بس انہی کو پہچان کے اپنی صفوں سے باہر کرنا ہے جس دن ہم نے یہ ڈھونڈ لیا کہ ہماری صفوں میں کالا بھی اور کون ہے کون ہمیں لڑانا چاہتا ہے اسی دن اتحاد ہو جائے گا اسی دن پریشانیاں دور ہو جائیں گی عزیزو آسان نہیں تھا بہت مشکل تھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو امام کو مشورے دیتے ہوئے آتے ہیں کہ مشکل مرحلہ تھا اگر امام چاہتے تو آسانی سے حل کر لیتے ہیں کہتے ہیں بھئی آسان امام نے دیکھئے ذرا دیکھئے تو یہ بھی چیزیں بھی تحریر میں موجود ہیں بھائی اسی پہ ہم روک رہا ہوں گفتگو کو مجھے احساس ہے کہ وقت بہت زیادہ نہیں ہے مگر کیا کہتے ہیں ذرا دیکھئے تو صحیح حسین نے کیا کیا میں یہ عرض کر چکا ہوں اور اس بات کو بڑے اتمنان کے ساتھ دوھرا رہا ہوں کہ امام جو اپنے وقت کا سب سے وائز لیڈر ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے اس کی حکمت بالغہ اس کی نظر کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا انسان سمجھ نہیں سکتا تو یہ مشورے دے رہے ہیں امام کو ہیں دوست لیکن کہہ رہے ہیں دیکھئے حسین نے کیا کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ ان کے اندر سیاسی بصیرت نہیں تھی اگر سیاسی بصیرت ہوتی تو دیکھ یہ نہ ہوتا جو ہو گیا تو سب کا خون بہ گیا خاک میں کربلا جی مسائف سے تھوڑا سدور ہوں لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ ذرا دیکھئے جوانوں کا خون بہ گیا بچوں کا خون بہ گیا اکبر کا زغر کا سب کربلا کی خاک میں بہ گیا حسین چاہتے تو سب بچا سکتے تھے حسین کو ملا کیا میں نے کہا آپ نے غور نہیں کیا اس لیے میں نے ارز کیا کہ امام کا اقدام امام کی حکمت امام کی نظر کہاں تھا کہ میں نے کہا یوں سمجھ میں نہیں آئے گا میں ایک مثال دوں تاکہ بچوں تک بات پہنچ جائے آپ نے کسی کھیت میں کام کرنے والے کسان کو دیکھا ہے وہ کھیت میں کام کر رہا ہے پڑی محنت سے سخت زمین اس نے زمین کو جوتا سخت زمین کو نرم کیا پسینے کے قطرے خاک میں مل گئے بازار سے بیج لے کے آیا خاک میں ملا دیا خاد خرید کے لائیا حکومت سے قرضہ لے کر لون لے کر خاک میں ملا دیا پانی کسی طرح سے انتظام کیا وہاں تک لائیا وہ بھی خاک میں ملا دیا بیج خاک میں ملا دیا خاد خاک میں ملا دیا سب کچھ خاک میں ملا کہ جب باہر نکلا میں نے کہا آپ بڑے بے حقوف ہیں بڑے سیدھے اور بھولے ہیں آپ نے سب کچھ خاک میں ملا دیا تو وہ مسکرائیا اور پسینہ پہنچ کے اس نے کہا کہ آپ کو پتا نہیں ہے اس لیے کہ آپ ایگری کلچر کے اصولوں سے واقف نہیں ہیں آپ کو کاشتکاری نہیں آتی آپ کو پتا نہیں میں نے کچھ بھی خاک میں نہیں ملایا لیکن ابھی آپ کو نظر نہیں آرہا کہا جب چھ مہینے کے بعد یہاں آئیں گے اور لہلہاتا ہوا سبزہ دیکھیں گے کھلتے ہوئے پھول دیکھیں گے تب آپ کو پتا چلے گا میں نے کچھ بویا تھا جس سے کچھ پیدا ہوا ہے عزیزوں یوں سمجھ میں نہیں آئے گا بظاہر حسین نے سب کچھ خاک میں ملا دیا لیکن چودہ سو برس کے بعد یہ شریعت کا لہلہاتا ہوا سبزہ یہ توحید کے کھلتے ہوئے پھول یہ رسالت کے سچتے ہوئے کلمیں یہ تو آتی ہوئی ازان کی آوازیں یہ سب گواہی دے رہی ہیں کہ حسین نے خون بویا ہے تو شریعت پر نکھار آیا ہے بہار آئی ہے اسلام پر سلام پر محمد و آل محمد خون بھی تو اتنا پاکیزہ ہو خون بھی تو ایسا ہو کہ اگر گر جائے خاک پہ تو خاک کو خاک شپاہ بنا خون بھی تو ایسا ہو کس کا خون ہے آسان نہیں تھی کربلا بنانی آج تک حیرت کر رہی ہے دنیا سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں ماہرین اس پر گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ کر کیسے دیا حسین نے اتنی کم تعداد کے ساتھ اتنا بڑا کارنامہ میں نے ارز کیا کہ کربلا پر لبیک کہنے والے بہتر اور کربلا کے بعد انتقام لینے کے لیے سلمان ابن سرد خزائی اٹھتے ہیں تبوابین کو گروہ مل جاتا ہے لشکر برا بن جاتا ہے مختار ابن ابو عبیدہ سقفی اٹھتے ہیں ہزاروں کو لشکر مل جاتا ہے حسین کے خون کا انتقام لینے والے ہزاروں ساتھ دینے والے بہتر یہاں سردہ اس تحریک کا کہ جو سو چکے تھے انہیں جگہ دیا جو غفلت میں تھے انہیں بیدار کر دیا اور کیسا بیدار کیا عزیزو شہید ہوتا کیا ہے بس قتم ہو گئی گفتگو دیکھ یہ ہر جسم کے اندر ایک دل ہوتا ہے اگر دل متاثر ہو جائے تو پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے کہا ساتھ چلنے میں کبھی تکلیف ہے وہ کبھی یہ ہے وہ کبھی اب آپ ریسٹ کیجئے وہ اب یہ لیجئے بھولو یہ سب کیا ہو رہا ہے کہا دل متاثر ہو گیا اور ایک ایسا موقع بھی آتا ہے کہ جب دل کام کرنا بن کر دے بس اگر دل نے کارم کرنا بن کر دیا تو پھر جسم سب کچھ چیزیں ساری ویسی موجود ہیں مگر اب کوئی حرکت نہیں ہے یہی ہے معاشرے کا حال سماج کا حال کہ یہ سماج صحیح چلتا رہتا ہے اس وقت تک کہ جب تک شریعت سے صحیح رابطہ رکھے جب تک تعلیماتیں معصومین پر عمل کرتا رہے مگر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ یہ معاشرہ مردہ ہونے لگتا ہے جب یہ مردہ ہوتا ہے تب کوئی کھڑا ہوتا ہے اللہ کا عاشق اور وہ اس معاشرے کا دھڑکتا ہوا دل بن جاتا ہے اپنا خون نکال کے اس کی رگوں میں ڈال دیتا ہے اپنی جان دے کر اس کو جب دھڑکن ملتی ہے تو پھر سے معاشرہ زندہ ہوتا ہے بخدا معاشرہ بالکل مردہ تھا لیکن کربلا میں جو حسین نے خون دینا شروع کیا تو اب اس کے بعد اتنا زندہ ہو گیا کہ مختار کی آواز پر لبے کہنے والے آگئے سلمان کی آواز پر لبے کہنے آگئے زید شہید کی آواز پر لبے کہنے آگئے اگلے ساٹھ سالوں کے اندر ساٹھ سے زیادہ انقلاب آئے ہر ایک کو مجمع مل گیا اس لیے کہ اب یہ سو نہیں سکتے کسی سونے والے کو جگانے کے لیے پانی کے چھینٹیں مارے جاتے ہیں معاشرے کو جگانے کے لیے خون کے چھینٹیں مارے جاتے ہیں خون بھی پاکیزہ خون ایسا خون وہ خون جو محمد کی رگوں میں دور رہا تھا وہ خون جو ابو طالب کی نسل میں منتقل ہوا تھا خون جو تلواروں کو شکست دے کر آج تک سورج کی طرح چمک رہا ہے مگر آسان نہیں ہے پھر بلا آسان نہ تھی بہت مشکل تھی اس لیے آپ سلام کر رہے ہیں آج تک سلام کر رہے ہیں قیامت تک دنیا سلام کرتی رہے ہیں کیسے سلام نہ کریں اللہ اکبر اپنا سب کچھ تو دے دیا حسین نے سب کچھ دے دیا یہ شبِ آشور کی مجلس ہے میں نے عرض کیا ہے میں نے جملہ کہا تھا واقعی طور پر یہ وہ رات ہے کہ جب زخموں کے ٹانکیں کھل جاتے ہیں اب انسان کی جذبات پر قابو نہیں رہتا اگر اس شب کی حظمت کو کوئی سمجھ لے یہ شب یہ رات خر بننے کی رات ہے یہ رات اولاد کی تربیت کی رات ہے کہ انہیں کربلا سنا کے تربیت کی جائے یہ رات توبہ کی رات ہے یہ رات مغفرت کی رات ہے یہ رات اپنے آنسوں کو قبول کروانے کی رات ہے یہ رات امام کا ناصر بننے کی رات ہے یہ رات واپسی کی رات ہے بہت دور چلے گئے ہیں چلیے آج کی رات واپس آ جاتے ہیں واپس آئیں گے ذرا اپنے تصور کو کربلا لے چلیے تاکہ واپسی ہو سکے تصور کو کربلا لے چلیے آج کی رات دل بھر کے کربلا کو دیکھ لیجئے کربلا کی رونق دیکھ لیجئے یہ ایک رات کی رونق اور ہے آج کی رات ماہوں کی گود میں بچے ہیں آج کی رات خیموں میں جوان موجود ہیں آج کی رات مسلح پر عبادت گزار بیٹھے ہوئے ہیں آج کی رات تلاوت کی آوازیں بلند ہیں اللہ اکبر کیسے گزاری حسین نے یہ رات کیسے گزاری اصحابِ حسین نے یہ رات کیسے گزاری کربلا کی خواتین نے یہ رات اگر میں جملہ بار بار کہتا ہوں پھر اسے دوھراؤں گا لیکن ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کو صبحِ ظہور کی تیاری کرنی ہے تو شبِ آشور پہ نظر رکھے شبِ آشور پہ نظر رکھے مائیں کس طرح بچوں کو لیے بیٹھیں عزیزو شہادت تو آپ کل سنیں گے آج تو آج تو آپ کربلا کے اس شہید کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں اللہ اکبر کے جس کی شہادت نے یہ ثابت کر دیا کہ حسین کے مقابلے پر آنے والے انسان بھی نہیں تھے ہمارے یہاں ہندوستان میں جب حضرت علیہ ازغر کا جہولہ برامد ہوتا ہے تو کتنی ہندو عورتیں اپنے ہاتھوں میں کوزے لیے ہوئے اپنے ہاتھوں میں پیالے لیے ہوئے اس کے اندر دودھ ہوتا ہے وہ دودھ کبھی ذلجنہ کے پیروں میں ڈالتی ہیں کبھی علی ازغر کے گہوارے میں ڈالتی ہیں آپ ان سے سوال کیجئے ان سے پوچھئے اب تو کتنی ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب کے اوپر اگر آپ دیکھیں ان سے سوال کیا گیا وہ پوچھا گیا کہ بھئی تمہیں کیا لینا دینا تم تو ہندو ہو یہ کیوں آپ دودھ لے کر آئی ہو پیالے کے اندر تو انہوں نے عجیب جواب دیا انہوں نے کہا کربلا میں حسین بابا کا بچہ پیاسا تھا اس کی ماں کا دودھ خوشک ہو گیا کسی نے اسے پانی نہیں پلایا ہم یہ دودھ اس لیے لے کے آئے ہیں کہ آقا اگر ہم کربلا میں ہوتے تو آپ کا بچہ کبھی پیاسا نہ رہے گا اللہ اکبر یہ جذبات بڑی بڑی خصوصیات ہیں جناب علی ازغر کی شہادت کی میں کیسے عرض کروں جناب علی ازغر کی شہادت کی بڑی خصوصیات ہیں عزیزو ایک خصوصیت ایک خصوصیت آج بھی کربلا میں جب جانے والا جاتا ہے ظاہر تو ظاہر پہنچتا ہے جن کی تاریخ پر نظر نہیں جو ذرا کم جانتے ہیں مگر زیارت کے لیے پہنچ جاتے ہیں تو وہ تلاش کرتے ہیں وہ تلاش کرتے ہیں وہ ڈھونتے ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ساری قبریں تو امام زہنالعابدین نے بنائی تھی مگر ذرا وہ قبر تو بتا دو جسے حسین نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا ایک قبر حسین نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی وہ قبر کہا ہے ظاہر کی نگاہیں تلاش کرتی ہیں عزیزو میں ارض کروں آپ کی خدمت میں جب کربلا جائیں اللہ آپ سب کو زیارت سے مشرتف کرے مولا آپ کو بلائیں جو جا چکے ہیں انہیں بار بار مولا کی بارگاہ ہمیں حاضری کا شرف حاصل ہو عزیزو سنیے گا جب جائیں وہاں پر اب جب جانا ہو تو سننا جب ذریح حسین پہ کھڑے ہو تو حسین کو بھی سلام کر لینا علی اکبر کو بھی سلام کر لینا اور اصغر کو بھی سلام کر لینا اصغر کو بھی سلام کر لینا اس لئے کہ حسین نے قبر بنائی تھی مگر کیا گزری بھئی اتنا سمجھ لیجے اتنا سمجھ لیجے کہ جب جناب زین العابدین لاشوں کو دفن کرنے لگے اللہ اکبر شہیدوں کے جسم قبروں کے سپرد کیے جانے لگے اس وقت جب حضرت علی اصغر کے ننے سے لاشے کو لیے کھڑے تھے ایک مرتبہ امام کے ہاتھ بلند ہوئے اے سجاد میرے بچے کو میرے سینے پہ لٹا دے علی ازغر آج بھی حسین کے سینے پہ حرام کر رہے ہیں میں کہوں گا علی ازغر تم بڑے خوش قسمت ہو تمہیں بابا کا سینہ مل گیا مگر ہائے سکینہ وہ آج تک زندان میں اکیلی ہے آج تک اکیلی اللہ اکبر جناب علی ازغر کی خصوصیت چہادت علی ازغر کی میں کیا آپ کی خدمت میں ارز کروں اور کیسے سنا ہوں بھائی اتنا سن لیجئے عزیز ہو کہ جب امام نے آخری استغاثہ بلند کیا تو اب ازغر سے جھولے میں ٹھہرا نہ گیا ٹھہرا نہ گیا ازغر نے اپنے آپ کو گرا دیا جبکہ کیا کیفیت ازغر نے گرایا رباب نے گود میں اٹھایا ایک مرتبہ کہتی ہیں آواز دیتی ہیں جناب زینب کو جناب زینب کو آواز شہزادی ایسا لگتا ہے کہ بچہ مر گیا جناب زینب آئی دیکھا کہ نہیں رباب ابھی زندہ ہے کہ شہزادی یہ گر گیا جھولے سے کہ یہ گرا نہیں ہے اس نے لبائے کہا ہے حسین کو لیجئے خیموں سے رونے کی آواز بلند ہوئی آقا خیمے میں تشریف لائے ابھی میں زندہ ہوں یہ شور گریہ کس لیے کہ آقا ازغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا کہ لاؤ میرے بچے کو مجھے دو کہا رباب میں اس بچے کو لے کے جاتا ہوں رباب جانتی ہیں کہ اب ازغر واپس نہیں آئے گا لہٰذا کہا آقا ذرا سر رک جائیے میں اپنے لال کو رخصت کر لوں یہ کہہ کے رباب اندر آئیں جب کافی دیر لگی کہا رباب کیا دل نہیں چاہتا کہ بچے کو بھیج دو کہا نہیں آقا ذرا ٹھیر جائیے اور اب جو رباب لے کے آئیں تو منظر بدل چکا تھا رباب نے ازغر کی کمر میں ایک چھوٹا سا رمال بان دیا تھا آستینوں کو اُلٹ دیا تھا کہا مولا ارے چھوٹا ہے تو کیا ہوا حیدر اکررار کا بیٹا ہے حیدر کا پوتا بھی مجاہد بن کے جائے گا اور جب جانے لگے تو کہا میرے لال میرے لال ازغر ماں کی دو وسیعتیں یاد رکھنا ایک وسیعت تو یہ ہے بیٹا تم اب واپس نہیں آوگے بلکہ بابا کی گود سے دادی کی گود میں چلے جاؤ گے اگر دادی پوچھے کہ ازغر ماں نے تیرا مو نہیں دھلایا تو کہے دینا کربلا میں پانی نہیں دا اور دوسرے میرے لال خیال کرنا خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو جب تیر آئے جب تیر آئے تو بابا زخمی ہو جائے ہیں عزیزوں ازغر مسکرائے حسین لے کے چلے میدان میں آئے ازغر کیا تھے میں کیسے عرض کروں اب جو دامن سے دامن کو ہٹایا اور فوجوں نے دیکھا تو عجیب عالم دیکھا ازغر کیا ہے عجیب جملہ ہے جو میں بار بار پڑھ کے رک جاتا ہوں کہ ازغر نہیں تھے ایسا لگتا تھا ایک کملائیہ ہوا پھول ہے ایک کملائیہ ہوا پھول ہے ایک مرتبہ حضی اللہ ہے حسین لیکن حسین وہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ عطا کیا ہے کبھی مانگا نہیں ہے کیسے مانگیں ازغر کے لیے پانی بس ایک مرتبہ اتنا کہا لوگوں یہ بتاؤ کہ کیا تم میں کوئی مسلمان ہے مسلمان ہے فوجوں نے کہا حسین اب بھی بیعت کر لو حسین سمجھ گئے بس کچھ نہ کہا ایک جملہ کہا ارے تم میں کوئی صاحب اولاد بھی ہے صاحب اولاد بھی ہے کہا ذرا دیکھو اس کے بعد کہا میرے لال ازغر تم خود بیان کرو بہتنا کہنا تھا ازغر نے ہونٹوں کے نیام سے ننی سے ذلفقار نکالی یہ زبان نہیں ہے یہ مجاہد کی ننی سے ذلفقار ہے ایک مرتبہ ہونٹوں پہ پھرانا شروع کیا فوجوں نے دیکھا کورا ہم مچ گیا ہاں اس بچے کی خطہ کیا ہے ہم اسے ضرور پانی پلائیں گے ازاداروں سننا جب حرملہ کو گرفتار کر کے لائیا گیا مختار نے سوال کیا حرملہ تو نے کیا کیا ظلم کیے اس نے اپنے مظالم بیان یہ سب نہیں سنا تھا مختار پوچھتے ہیں یہ بتا کہ جب تو تیر چلا رہا تھا تو تیرے ہاتھ کھاں پر رہے تھے تیرے ہاتھ کیوں کھاں پر رہے تھے کہ اے امیر مجھے قتل کر دے مجھ سے یہ سوال نہ کر کہ نہیں جواب دے کہ جب میں تیر چلانا چاہتا تھا کبھی رسول خدا اپنی گردن رکھ دیتے تھے اور پردہ ہل رہا تھا شاید ماں کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی میرا لال کیسے اپنی قلبانی پیش کرتا ہے عزیزو بس ختم ہو گئی گفتگو سنیے گا کہ آپ نے بہت سنا تین بھال کا تیر چلا مگر تین بھال کا تیر ہوتا کیا ہے عزیزو ایک تیر ہوتا ہے جس کے اندر تین پھل ہوتے ہیں درمیان سے نشانہ لیا جاتا ہے اگر اس سے نشانہ نہ لگے تو ادھر یا ادھر کسی سے بھی شکار زخمی ہو جائے اور یہ تیر ہمیشہ نہیں چلائے جاتا بلکہ جب کوئی فرار کرنے لگتا ہے جب کوئی میدان سے بھاگنے لگتا ہے تو اس کے گھوڑے کو اس کی سواری کو یہ تیر مارا جاتا ہے تاکہ گھوڑا گر جائے ارے میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا اے حرملہ کہاں ننی سی گردان کہاں تین بھال کا تیر عزیزو جو تیر چلا تو فقریں ہیں روایت کے کہ منہ لوزن بچہ کان سے کان تک زبا ہو گیا ہاں حسین نے خون کو جلو میں لیا عزیزو بس آپ کو محلوم ہے آپ ایک عمل کرتے ہیں روزِ آشورہ کیا عمل کرتے ہیں ہر ایک کی لاش پہ حسین گئے مگر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو کربلا میں یہاں ہوا نہ جانے یہ ننہ سا لاشا کتنا وزنی تھا کبھی خیمے میں آگے بڑھے کبھی پیچھے ہٹے اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِزَن بِقَزَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِحْمَرِ حسین دیکھتے ہیں اور سوچ رہے ہیں اگر رباب دیکھے گی تو مر جائے گی رباب سے دیکھا نہ جائے گا پھر سوچا کہ رباب کو کیوں بچے کی زیارت سے محروم رکھوں آخر درِ خیمہ پہ پہنچے رباب سے پہلے سکینہ نکل آئی اور ایک جملہ کہ بابا میں بھی تو پیاسی ہوں بابا میں بھی پیاسی ہوں بس ایک مرتبہ بابا کا دامن ہٹایا اب جو سکینہ نے دیکھا اما میرا بھائی مارا گیا رباب آئی ایک جملہ کا صرف ایک جملہ اے میرے لال مجھے معلوم نہ تھا تیرے سن کے بچے بھی زبا کیا جاتے ہیں اللہ اکبر ابھی بڑا مرحلہ تھا بس سننا آخری مرحلہ ابھی مرحلہ تھا نہ جانے یہ موتی کتنا پیارا تھا حسین کو کہ حسین نے چاہا اسے خاک میں چھپا دیں پشتے خیمہ پہ آئے ایک قبر کھودنی شروع کی عزیزو جب حسین قبر کھود رہے تھے تو کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی دیکھا کون رو رہے کیا دیکھا بابا کی زلفقار رو رہی ہے زلفقار رو رہی ہے زلفقار کیوں گریہ کرتی ہے یہ وہ تلوار ہے جو زہرہ سے باتیں کیا کرتی تھی یہ وہ تلوار ہے جو موچزاپن کے آسمان سے نازل ہوئی ہے کہ زلفقار گریہ کیوں کر رہی ہے کہ اے آقا میں نے بڑے مارے کے اثر کیے جب میں نے خیبر کا مارے کا اثر کیا تھا آپ کی امہ نے خون صاف کرتے وقت کہا تھا اے زلفقار جیسے آج علی کا ساتھ دیا ہے کربلا میں میرے حسین کا ساتھ دینا مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ مجھ سے قبر بھی کھو دی جائے گی حسین نے سینے سے لگایا زلفقار غم نہ کر میرا وارث ترے ذریعے سے انتقام لے گا قبر کھود گئی قبر کھود دی حسین نے ازاداروں بس ختم ہو گئی گفتگو قبر میں بچے کو اتار دیا میں کہاں سے الفاظ لاؤں مگر سننا آخری منظر ہے جب قبر میں بچے کو رکھ چکے آپ سب نے جنازوں تشیہ جنازہ میں حصہ لیا ہوگا جب قبر کو میت میں میت کو اتار دیا جاتا ہے قبر میں تو آپ کیا کرتے ہیں اوپر سے کچھ تختیں رکھ دیتے ہیں اوپر سے کچھ تختیں یہ تختیں کیوں رکھتے ہیں تاکہ مٹی براہراس جسم پہ نہ پڑے تاکہ مٹی جسم پہ نہ پڑے عزیزوں حسین نے جب کربلا کی خاک اٹھائی تو کربلا کی خاک گرم تھی کبھی اصغر کے پھول سے رخصاروں کو دیکھا کبھی چہرے کو دیکھا کبھی کربلا کی خاک کو دیکھا آخر کہا اے میرے لال مجھے معاف کر دیلا یہ مدینہ نہیں کربلا ہے خاک ڈالی اے میرے لال خدا حافظ ابھی اٹھے نہ تھے کہ آواز آئی السلام علیکہ یا عبا حبداللہ روایت کہتی ہے حسین نے نگاہ اٹھائی ارے کون ہے جو مجھے سلام کر رہے اس لیے کہ اب تو میں اتنا خریب ہو گیا کہ کوئی لائق سلام بھی نہیں سمجھتا کہا آقا میں سغرہ کا قاسد ہوں سغرہ کا نام لے کے آیا ہوں حسین نے لفافا لیا عزیزوں لفافا چاٹ کر کے پڑھ رہے تھے کہ کیا دیکھا کہ قاسد کچھ دیکھ رہا ہے خیمے کی طرف دیکھ رہا ہے کہا بھائی کیا دیکھ رہے ہیں کہا اے آقا آپ کی بیٹی نے کچھ زبانی پیغام بھی دیا تھا کہا کیا کہا تھا کہا تھا جب میرے بابا یہ خط پڑھ رہے ہو شاید میرا ننہ بھائیہ گھٹنیوں چلتا ہوا آ جائے اسے پیار کر دینا بھائی تنا سننا تھا حسین نے کہا سغار اے میرے لال تیری بہن نے پیار کہا ہے عزیزوں بس ختم ہو گئی گفتگو سننا حسین قبر تو بنا چکے مگر کیا قبر باقی رہ گئی ارے گیارہ محرم آئی سروں کو جمع کیا جانے لگا ظالم نیزے مارتے ہوئے چلے اب جو ایک جگہ نیزہ مارا ننی سی لاش نیزے میں علج کے آئی ماں دیکھتی رہی ننہ سا سرطن سے جدہ ہوا لوگ کے نیزہ پہ ہائے رباب ہائے غربتِ اسغر ہائے غربتِ باتمِ حسین ہائے اسغر اے چھ مہین والے تجھ کو میرا سلام اسغر ہائے اسغر تشنا لبی پہ تیری گریہ ہے یہ خدائی موسیقی 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 موسیقی